بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا فیزک سیچر سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دن سے ہم کپیسٹر سے ریلیٹڈ آرٹیکلز پڑھ رہے ہیں یہ اس سیریز کا آج آخری لیکچر ہوگا جس میں ہم کپیسٹر کی چارجنگ اور کپیسٹر کی ڈسچارجنگ کو ڈسکس کریں گے اور یہ چارجنگ اور ڈسچارجنگ میں کتنا ٹائم لے گا ہے کپیسٹر یہ بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے آج کی لیکچر میں سٹوڈنٹس تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا آرٹیکل جو ہے وہ کپیسٹر کی چارجنگ اور ڈسچارجنگ ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو صرف میں نے چارجنگ اور کپیسٹر ڈسکس کیا کیونکہ میں بات میں ڈسچارجنگ کو ڈسکس کروں گا اب ذرا دیکھیں کپیسٹر جو ہے وہ کیا تھا ہم لوگ نے جو ڈیٹیل ڈسکسن کی پیشلے آرٹیکلز میں اس میں میں نے آپ لوگ کپیسٹر کا جو کونسپٹ تھا وہ کچھ اس طرح سے دیا کہ جسٹ امیجن کریں کہ ہمارے پاس دو میٹل کی پلیٹس ہیں جن پر کسی قسم کا کوئی چارج نہیں ہے یعنی کہ اس وقت یہ بلکل نیوٹرل ہیں اگر ہم ان کے ساتھ ایک بیٹری اٹیچ کریں تو بیٹری کا جو پوزیٹیو ٹرمینل ہے وہ ایک پلیٹ سے الیکٹرون کو کھینچ کر دوسری پلیٹ پر لے کر جمع کرنا شروع کر دے گا اس پروسس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک پلیٹ ایسی ہے جس نے الیکٹرون لوز کر دی ہے یا اس سے الیکٹرون چلے گئے یہاں الیکٹرون کی شارٹیج کی وجہ سے پوزیٹیو چارج اپیر ہو جائے گا جبکہ وہ دوسری پلیٹ جہاں الیکٹرون سارے جمع ہو گئے ہیں یہاں پر الیکٹرون کے اضافے کی وجہ سے ہمارے پاس ایک نیگٹیو چارج جیویلپ ہو جائے گا یہ جو پروسس ہے جس میں بیٹری نے ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ پر الیکٹرونز کو پہنچایا ہے یا دوسرے الفاظ میں یہ جو پروسس ہے جس میں ایک پلیٹ پر پوزیٹیو اور ایک پلیٹ پر نیگٹیو چارج آیا ہے چارج کے موف کرنے کی وجہ سے اسے ہم کہتے ہیں یہ کپیسٹر کی چارجنگ ہے تو کپیسٹر کی چارجنگ آسان الفاظ میں کیا ہوتی ہے کہ جب بیٹری ایک پلیٹ سے چارجز کو دوسرے پلیٹ پر لے کر جائے تو ہم کہتے ہیں یہ کپیسٹر چارج ہو رہا ہے تو سٹوڈنٹس یہ آپ لوگ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ کپیسٹر کی چارجنگ کیا ہے اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کپیسٹر کی ڈس چارجنگ کیا ہوتی ہے دیکھیں ڈسچارجنگ میں آپ لوگ کیا کریں گے یہ جو ہمارے پاس کپیسٹر کی پلیٹ چارج ہو چکی ہیں یہ الیکٹرون پوزٹیف پلیٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ الیکٹرون جو ہے وہ نیگٹیف چارج ہے اور دوسری پلیٹ پوزٹیف چارج ہے تو ان کے درمیان ایک اٹریکشن ہے لیکن ذرا سٹوڈنٹ دیکھیں میں نے بیٹری ہٹا دی ہوئی ہے تو اس کا مطلب الیکٹرون جانا تو چاہتے ہیں پوزٹیف چارج کی طرف آہستہ آہستہ دونوں پلیٹس دوبارہ سے چارج کم کرنا شروع کر دیں گی اور ایک وقت آئے گا کہ دونوں پر چارج زیرو ہو جائے گا سٹوڈنٹس یہ جو پروسس ہے جس میں چارج پلیٹس واپس اپنا چارج لوز کرتی ہیں اس پروسس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ڈسچارجنگ ہے تو آپ لوگ نے دیکھا کہ کپیسٹر کی چارجنگ اور ڈسچارجنگ کا کیا مطلب ہے اور یہ مطلب میں نے آپ کو دو الیدہ الیدہ ڈائیگرامز میں سمجھایا یہی کام میں ایک ہی ڈائیگرام میں بھی کر سکتا ہوں ذرا امیجن کریں یہ والی ڈائیگرام سٹوڈنٹس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کپیسٹر بھی لگا ہوا ہے اور اس میں ہمارے پاس ایک بیٹری بھی اٹیچ ہے یہ آپ کو ایک سوش نظر آ رہا ہے ذرا سٹوڈنٹس اب امیجن کریں اگر میں یہ سوش کو اس پوائنٹ سے جوڑ دوں کنیکٹ کر دوں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب بیٹری جو ہے وہ ڈائیریکٹ کانٹیکٹ میں آگی کپیسٹر کے ساتھ اور یہ اب الیکٹرون کو ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ پر لے کر جانا شروع کر دے گی دوسرے الفاظ میں چارجنگ کا پروسس شروع ہو گیا اب ذرا امیجن کریں اگر میں یہی سوش جو ہے وہ اس پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دوں تو اب آپ دیکھیں گے بیٹری ڈس کنیکٹ ہو گی اور اب وہ الیکٹرون واپس جانے کا ایک پاتھ ان کو مل گیا اور وہ واپس جانا شروع کر دیں گے چارج کم ہونا شروع ہو جائے گا پلیٹس کے اوپر میں کہوں گا اب یہ ڈس چارجنگ ہو رہی ہے تو بجائے دو الائدہ الائدہ سرکٹس بنائیں ہم ایک ہی سرکٹ کے اندر چارجنگ اور ڈس چارجنگ دونوں کو سٹڈی کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کی بک نے بھی یہی سرکٹ یہاں پر ایکسپلین کیا اور میں نے بھی ایکزیکٹ یہی چیز آپ لوگ کے سامنے یہاں پر بنائی ہے لیکن ایک خاص چیز دیکھیں اور وہ خاص چیز یہ ریزیسٹر ہے یہ میں نے انیمیشن میں آپ کو نہیں دکھایا یہ ریزیسٹر یہاں کیا کر رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے یہ میں آپ کو تھوڑی دیر تک بتاؤں گا بس آپ لوگ نے اتنا یاد اکھنا ہے کہ اس سرکٹ میں آپ لوگ نے ایک ایکسٹرا ریزیسٹر بھی بنانا ہے جس کی ریزیسٹنس جو ہے وہ آرہے ہیں یہ تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا کہ چارجنگ اور ڈس چارجنگ کیا ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ کپیسٹر کو چارج کرنے کی ایک لیمٹ ہے وہ لیمٹ کیسے ہمیں پتا چلے گی آئیے ذرا دیکھتے ہیں یہ میرے پاس دو پلیٹس ہیں کپیسٹر کی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ان پر کوئی چارج نہیں ہے آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں اس بات کو کہ ان کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے اگر آپ ان دونوں پلیٹس کے اوپر ایک وولٹ میٹر لگائیں وولٹ میٹر آپ کو زیرو وولٹ کی ریڈنگ دے کر بتائے گا کہ کوئی چارج نہیں ہے چارج کو لے کر جانا شروع کر دے گی ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ پر اور اس بات کو ہم ویریفائی کیسے کریں گے وولٹ میٹر کو دیکھ کر وولٹ میٹر پر پوٹینشل ڈیفرنس کی ریڈنگ بڑھتی جائے گی بڑھتے بڑھتے ایک وقت آئے گا کہ جب ہمارے پاس جو پلیٹس کے درمیان پوٹینشل ڈیفرنس ہے وہ بھی ٹین وولٹ ہو جائے گا یعنی کہ بیٹری کے پوٹینشل جتنا ہو جائے گا جب وہ بیٹری کے پوٹینشل جتنا ہو جائے گا تو اس وقت اب بیٹری کے اوپر بھی آپ سمجھ لیں اتنی ہی طاقت ہے تو اب بیٹری مزید چارج کو اوپر نہیں لے کر جا سکتی یہاں چارجنگ کا پروسس رک جاتا یعنی کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چارجنگ کا پروسس کب تک جاری رہے گا جب تک پلیٹس اتنے پوٹینشل نہ لے لے جتنا بیٹری کے اپنے پوٹینشل ہے جب بیٹری کے پوٹینشل جتنا پوٹینشل پلیٹس کے اوپر آ جائے تو مزید چارج اوپر نہیں جا سکتا یعنی کہ آپ لوگ نے دیکھا کہ فوراں چارجنگ نہیں ہوگی بلکہ چارجنگ میں بھی کچھ ٹائنگ لگتا ہے یہ بات میں نے آپ لوگ کے سامنے یہاں پر لکھی ہے کہ کپیسٹر is not charged immediately کپیسٹر فوراں نہیں چارج ہوتا بلکہ کپیسٹر کو بھی چارج ہونے میں تھوڑا ٹائنگ لگتا ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ ٹائنگ بہت کام ہو لیکن ہم یہاں discuss یہ کر رہے ہیں کہ بھئی immediately نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ ٹائنگ ضرور لگتا ہے اب students next question یہاں پر کیا پیدا ہوتا ہے اگر کپیسٹر چارج ہو رہا ہے اس کو کچھ ٹائنگ لگ رہا ہے تو کیا اس کا charging rate جو ہے وہ ہمیشہ uniform ہوگا کیا وہ جتنی speed سے شروع میں چارج ہو رہا ہے کیا end تک اسی speed سے چلتا رہے گا ذرا imagine کر لیتے ہیں ایسا اگر ہو تو کیا ہوگا students اگر ایسا ہو تو میں جب battery لگاؤں گا plates کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے ہر second میں جو battery ہے وہ ایک جیسا amount of charge لے کر جائے گی plates کے پاس اسے بولیں گے کہ جو rate ہے charging کا وہ بالکل uniform ہے اگر ایسا ہوتا ہو میں یہ نہیں کہہ رہا ایسا ہوگا میں نے کہا suppose کریں اگر ایسا ہوتا ہو اور میں ایک graph بناوں جس میں ایک طرف charge ہے اور دوسری طرف time ہے ایک سیکسیز پر تو پھر میں اسی process کو دوبارہ سے دیکھوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے second میں بھی اتنا ہی charge گیا پھر دوسرے second میں مزید اتنا charge گیا پھر تیسے second میں مزید اتنا charge گیا جب برابر time میں برابر charge بڑھے گا تو آپ کے پاس ایک straight line آئے گی یعنی کہ اگر charge uniform طریقے سے transfer ہو ایک plate سے دوسری plate پر تو پھر ہمارے پاس ایک straight line آنے چاہیے لیکن سٹوڈنٹ جب ہم نے capacitor کو study کیا تو ہم نے دیکھا یہ بات غلط تھی نہ actually میں charging کا rate throughout uniform رہتا ہے اور نہ ہی ہمارے پاس charge اور time کا جو graph ہے وہ بلکل straight line آتی ہے حقیقت میں کیا ہوا آئیے ذرا دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس اس کو critically دیکھتے ہیں ذرا imagine کریں پھر سے میرے پاس وہی دو plates ہیں اور ان کے پاس یہ battery لگی ہوئی ہے اب ذرا imagine کریں battery چاہتی ہے electrons کو اٹھا کر اس plate پر لے کر آنا اور یہ plate ابھی neutral ہے تو یہ آنے والے electrons کو کچھ بھی نہیں کہے گی کیونکہ neutral جو ہے وہ negative کو repel تھوڑی نہ کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا پہلے second میں یا پہلے لمحے میں آپ کہہ لیں جو battery ہے وہ بہت زیادہ electrons کو ایک plate سے دوسری plate پر لے کر جانے میں کامیاب ہوگی لیکن ذرا imagine کریں سٹوڈنٹس اب scenario different ہو چکا ہے یہ plate اب negative ہو چکی ہے اب یہ آنے والے electron کو welcome نہیں کرے گی بلکہ یہ تو آنے والے electron کو oppose کرے گی اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ next moment میں جو battery ہے وہ اتنا charge نہیں لے کر جا پائے گی جتنا وہ پہلی دفعہ لے کر گئی تھی بلکہ اب کم charge جائے گا تو آپ لوگوں نے دیکھا سٹوڈنٹس کہ ہمارے پاس جو charge کی quantity ہے دوسرے لمحے وہ کم ہو گئی ہے اور بالکل اسی طرح سے سٹوڈنٹس اگر آپ next time دیکھیں گے تو ہمارے پاس کیونکہ اور زیادہ negative charge ہو گیا plate کے اوپر تو مزید کم charge آ پائے گا charge ہر لمحہ develop ہو رہا ہے وہ کم سے کم ہوتا جائے گا تو اس کا مطلب ہم لوگوں نے کیا دیکھا کیا charging کا جو rate ہے وہ throughout same ہوتا ہے کیا ہر لمحہ ایک جیسا charging کا rate ہوتا ہے نہیں سٹوڈنٹس ہم نے دیکھا کہ شروع میں بہت تیزی سے charge ہوا کپیسٹر لیکن پھر آہستہ آہستہ کپیسٹر کا charge ہونا مشکل ہو گیا اس کا graph کیسا آئے گا سٹوڈنٹس ذرا توجہ سے دیکھے گا یہ blue line کو focus کرے red کو بھول جائے یہ blue line ایک curve ہے یہ charge ہے یہ time ہے x-axis بے اور یہ curve کیا بتا رہی ہے شروع میں curve بڑی تیزی سے change ہوئی اس کا مطلب ہے کہ شروع میں charging بڑی تیز ہے curve کی slope کا کم ہونا بتا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہمارے پاس charging ہے وہ slow down ہو رہی ہے اس کا مطلب ہمارے پاس ایک straight line نہیں آئے گی بلکہ ہمارے پاس جو capacitor ہے اس کے جو charging کا graph اگر ہم بنائے تو وہ ایک curve line آئے گی اور وہ curve line کیا بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر charging بڑی تیزی سے ہوئی ہے بڑا تیزی سے کم time میں زیادہ charge flow کی ہے لیکن آہستہ آہستہ جو charge کی amount ہے جو travel کری ایک plate سے دوسری plate وہ کم ہو رہی ہے تو students یہ graph بڑے ہی دھیان سے دیکھ لیجئے آپ لوگوں نے کیا نتیجہ نکالا یہاں پر کہ ہمارے پاس جو capacitor پر charge ہے capacitor جو ہے وہ it charged rapidly بڑی تیزی سے charge ہوتا ہے at the start شروع میں but charging rate slows down gradually لیکن آہستہ آہستہ اس کے charge ہونے کا جو rate ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے students یہ بات نا بچوں کو confuse کرتی ہے وہ اکسا mix کر جاتے ہیں میں اس کی آسان example دیتا ہوں سمجھنے کے لیے لیکن وہ example actually capacitor کی نہیں ہے وہ mobile کی battery کی ہے لیکن آپ لوگوں کو یاد رہے اس لیے میں یہ example دے رہا ہوں آپ لوگوں نے کبھی note کیا کہ آپ کا mobile جب بلکل dead ہو اس پر 0% charge ہو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا charging پر لگاؤ تھوڑی دیر کے لیے charging پر لگاتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے بعد بھی check کریں گے تو وہ 5% یا 10% charge ہو چکا ہوتا ہے یعنی کہ شروع میں 0 سے 10% بڑی تیزی سے گیا لیکن students آپ لوگوں نے ایک اور بات بھی note کی ہوگی اگر آپ نے کافی دیر سے اپنا mobile charging پر لگایا ہوئا ہے اور وہ 90% charge ہو چکا ہے تو 90 سے 100% جانے میں اس کو بہت زیادہ time لگتا ہے ہے تو یہ بھی 10% کا فرق لیکن یہ ہمارے پاس 10% بڑی دیر سے achieve ہوں گے حقیقت تو یہ ہے کہ اکثر ہم mobile کو 99% charge پر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اب اس نے مزید 100% پر نہیں جانا تو students یہ بات بھی آپ لوگ example ذہن میں رکھئے گا آپ کو یاد رہے گا کہ شروع میں charging تیز ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ charging جو ہے وہ slow ہوتی رہتی تو یہ بات میں نے آپ لوگ کے سامنے لکھ دی اب students charging میں کتنا time لگے گا اس کے لئے ہمارے پاس ایک quantity ہے جسے ہم کہتے ہیں time constant یعنی time constant کیا بتاتا ہے charging میں کتنا time لگے گا لیکن یہاں ایک mistake ہے جو بچے کرتے ہیں ہمارے لئے charging کی definition کیا ہے ہم کیا کہتے ہیں کب charge ہوگا capacitor جب اس میں 100% charge store ہو چکا جتنا maximum ہو سکتا ہے وہ سارا کا سارا store ہو چکا ہو لیکن time constant کی definition جو ہے وہ 100% نہیں بلکہ 63% پر ہے یعنی کہ 63% کو یاد رکھے گا 0.63 بھی کہہ سکتے ہیں کیوں بھلا کیونکہ 63% پرسنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے 100 میں سے تو 100 میں سے جب آپ 63 دیکھو گے تو یہ 0.63 بھی بنتا ہے بہرحال کہنے کا مقصد کیا ہے عام طور پر میں اگر آپ سے پوچھتا اگر میں نہ بتاؤں ابھی concept اور میں آپ سے پوچھتا time constant کیا ہوتا ہے آپ کہیں گے وہ time جس میں capacitor 100% charge ہو جائے یعنی کہ یہ ہماری اصل definition ہے اگر یہ capacitor میں آپ کو بتاتا ہوں یہ capacitor maximum 100 coulomb charge store کر سکتا ہے بتاؤ اس کا time constant کتنا ہوگا تو آپ کیسے نکالیں گے time constant آپ اس کو battery attach کریں گے آپ جیسے جیسے battery attach کریں گے اس میں charge کی amount بڑھتی جائے گی آپ ساتھ ساتھ time note کر رہے ہیں اور جب اس پہ 100 coulomb جو maximum charge ہے اسے بولتے ہیں equilibrium charge یہ store ہو جائے گا اس وقت آپ stop watch کو روکیں گے اور آپ دیکھیں گے سر یہ اس کا time constant ہے یہ وہ definition ہوتا ہے time constant کی جو اگر میں آپ کو یہ definition نہ بتاتا تو آپ کے mind میں آتی ہے لیکن اب یہ والی جو time constant کی definition ہے یہ ذرا سنیئے دھیان سے student ذرا imagine کریں یہ وہی capacitor ہے جو 100 coulomb maximum charge store کر سکتا ہے اور میں اس کو battery attach کرتا ہوں ساتھ ساتھ آپ اس کو note کریں گے stop watch سے تو ذرا دیکھیں جیسے ہی battery attach کیا تو اس نے charge store کرنا شروع کر دیا 63 coulomb charge store کر لیں جو کہ total charge کا 63% ابھی اس نے store کیا ہے آپ نے stop watch روک دینی اور آپ نے وہاں سے time دیکھنا ہے یہ جو time ہے یہ time constant ہے یعنی کہ time constant وہ time نہیں ہوتا جس میں total charge وہ store کر لیتا ہے capacitor بلکہ time constant وہ time ہوتا ہے جس میں وہ total charge کا یا تو میں کہہ دوں 63% store کرتا ہے یا پھر میں کہہ سکتا ہوں 0.63 times store کر لیتا ہے بات ہی کی ہے تو students graph میں time constant کیسے ڈھونیں گے آئیے ذرا دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ blue والی line دیکھتے ہیں یہ blue والی line کیا کہتا رہی ہے کہ یہ charge بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے یہاں پر آ کر maximum charge store ہو گیا تو یہ جو charge آپ کے سامنے ہے یہ جو maximum charge store ہوا ہے یہاں پر اسے کہوں گا q naught اس کا ایک خاص نام ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ equilibrium charge ہے آسان الفاظ میں اس کو کہیں گے یہ وہ maximum charge ہے جو اس نے capacitor نے store کرنا تھا اب time constant کیا ہوتا ہے وہ time جس میں وہ اتنا charge store کرے نہیں جس میں وہ اس charge کا 63% صرف store کرے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ total q naught ہے یہاں charge 0 تھا یہاں بڑھتے بڑھتے q naught ہو گیا اس کا 50% یہاں نہیں بنتا کیونکہ 50% کا کیا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا آدھا تو یہ ہے 50% میں کیا کہہ رہا ہوں 63% اگر یہ 50% ہے تو 63% یہاں کہیں اندازن کہہ دیتا ہوں یہاں کہیں آئے گا تو یہ جو ہے یہ والا ہمارے پاس 0.63 q naught ہے یا 63% of q naught ہے اب time constant کیا ہے وہ time جس میں اتنا charge store ہو تو یہ دیکھئے یہاں سے آپ ایسے line لے کر جائیں اور اس کے بعد یہاں سے آپ سیدھی line نیچے time کے axis پر لے آئیں تو جب آپ ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو time آیا نا جسے میں یہاں پر t1 کہہ دیتا ہوں t1 basically وہ time ہے جس میں capacitor نے total charge کا کتنا 0.63 times store کر لیا آپ سوچ رہے ہوں گے سر یہ کیا بات ہوئی 0.63 کیوں 100% کیوں نہیں یہ reason ابھی آپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ اس کا تعلق ایک equation سے ہے جو آپ کی بک نے ڈسکس نہیں کی بہر علاوہ آپ اس کو یاد رکھے گا 0.63 کا factor یہاں آئے گا یہ red line بھی charging کا graph ہی ہے لیکن کسی اور capacitor کی اب ذرا دیکھیں اس capacitor کا time constant کیا ہے وہ time جس میں 63% total charge store ہو جائے تو total charge 63% تو یہ ہی ہے تو میں یہاں سے line اس کے graph تک لے کر جاؤں گا اور پھر وہاں سے نیچے لے کر آؤں اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اس graph کا time constant ہے آپ دیکھ رہے اس کو یہاں سے اتنا time لگا charge ہونے میں اور اس کو یہاں سے اتنا time لگا اس کا مطلب یہ زیادہ time لے رہا ہے 63% charge store کرنے میں یہ کم time لے رہا 63% charge store کرنے تو students یہ تھا تھوڑا سا تاروخ ہمارے پاس time constant کا time required by a capacitor to deposit 0.63 times 63% book 63% word نہیں use کرتی لیکن اصل میں percent اے سا ہی سا ہی سمجھ آتی ہے total charge کا اتنا deposit کر لے تو اس کو کہیں time constant اب students دیکھتے ہیں time constant جو ہے وہ کسی capacitor کا زیادہ ہوگا کسی کا کام ہوگا کوئی تیزی سے charge ہوگا کوئی slowly charge ہوگا لیکن یہ charge کتنی دیر میں کوئی capacitor ہوتا ہے یہ کون سے factors decide کرتے ہیں یعنی یہ کن باتوں پر depend کرتے ہیں آئیے سٹوئنٹس میں آپ کو عام مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو یاد ہے میں آپ capacitor کی analogy بتائی تھی یعنی capacitor کی آسان example دی تھی کیونکہ capacitor charge store کرتا ہے بلکل اسی طرح سے میں capacitor کی جگہ آپ کو بولا تھا capacitor کی example water tank کی طرح water tank پانی store کرتا ہے اگر چھوٹا water tank تو پھر یہ جلدی بھر جائے گا لیکن اگر میرے پاس water tank کا اپنا size یعنی اس کی اپنی capacity زیادہ ہو پانی store کرنے گی تو پھر دیفنیٹلی اس کو زیادہ time لگے گا بھرنے میں کتنی عام سی بات ہے سمجھ میں بھی آتی ہے ایک اور factor بھی ہے جو یہ decide کرے گا کہ water tank کتنی جلدی بھرے گا اور وہ factor ہے خود pipe کا size اگر آپ معلوم ہے pipe پتلا ہو تو تھوڑا پانی enter ہوگا جب پانی کی quantity ہی کم enter ہو رہی ہے تو زیادہ time لگے گا اس کو full بھرنے میں لیکن اگر میں ایک ایسا pipe use کروں جس میں زیادہ amount of water آ سکتا ہے تو اس case میں آپ دیکھیں گے کیونکہ پانی زیادہ آ سکتا ہے تو جب پانی زیادہ آئے گا ہمارے پاس زیادہ جلدی وہ water tank بھر جائے گا تو students ہم لوگ نے دیکھا کہ جو water tank کے بھرنے کا time ہے وہ دو factors پر depend کرتا ہے بالکل اس example کو سوچتے ہوئے آئیے دیکھتے ہیں capacitor کو کتنا time لگے گا بھرنے میں یہ ہمارے پاس وہ circuit ہے جس میں capacitor بھی لگا ہے اور resistor جو میں نے آپ بولا تھا imagine کرنے کو اور یہ ہمارے پاس ایک battery ہے اس capacitor کو بجائے میں بنانے کے میں اس box کی فرم میں بنا چلے اس کی capacity کتنی ہے آپ دیکھ رہے یہ capacitor چھوٹا ہے یعنی کہ اگر میں یہاں پر battery connect کر دوں تو آپ دیکھیں گے کہ کپیسٹر کی اپنی capacity کم ہے وہ چارج سٹور کر سکتا ہے تو جلدی بھر جائے گا لیکن imagine کریں اگر میرے پاس یہاں پر بڑا capacitor ہو تو آپ دیکھیں گے اس capacitor کی capacity زیادہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ دیر لگے گی اس capacitor کو fully charge ہونے میں یعنی کہ total charge store کرنے میں اس کا مطلب کوئی capacitor کتنی جلدی charge store کرے گی ہے پہلی بات ہے کپیسٹر کی capacity خود کتنی ہے اس کی اپنی capacity کتنی ہے charge کو store کرنے میں دوسری بات بھی دیکھ لیتے دوسری بات ہے یہ resistor لگا ہے یہ کتنا بڑا ہے اگر میرا resistor ہے وہ کافی زیادہ value کا ہو تو جب زیادہ value ہوگا resistor current کو کم کر دیتا تو تھوڑا charge جائے گا current نہیں رکھے گا زیادہ current جائے گا زیادہ charge جائے گا تو یہ capacitor جلدی بھر جائے گا اس کا مطلب یہاں سے بھی ہم لوگوں نے سیکھا کہ capacitor کتنی دیر میں charge ہوتا ہے depend کرتا دو factors پر اور وہ دو factors کیا ہیں capacitor کی اپنی capacitance کتنی ہے اور capacitor کی ساتھ ہوگا تو یہ بات میں لکھی ہے hence time constant is equal to product of capacitance اور resistance آپ کہیں گے انہی دو کا product کیوں کیوں میں نے بھی آپ کو سمجھایا کہ charging کتنی دیر میں ہوگی انہی دو باتوں پر ہی depend کر رہا ہے now students آتے ہیں last بات پر دیکھیں اگر ہمارے پاس time constant کم ہے تو اس کا مطلب time constant کیوں کم ہے r اور c کی value کا product ہے وہ کم ہے اور اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب بھی سمجھ لیں students اگر ہمارے پاس time constant کم ہے اس کا مطلب کم time میں charge store ہو رہا ہے یعنی کہ small value of rc کا مطلب ہے تیزی سے charge ہو رہا اور اور اگر کسی چیز کی rc کی value large ہو یعنی اس کا time constant زیادہ ہے تب rc کی value زیادہ ہوگی اور اگر rc کی value زیادہ ہوئی تو اس کا مطلب time لگ رہا ہے تو اس کی rc کی value high ہوگی تو جس کی rc کی value زیادہ ہو وہ دیر سے charge ہوگا جس کی rc کی value کم ہو وہ جلدی charge ہو جگا اور یہ بات آپ کو یہاں سے نظر بھی آرہی ہے سٹورنٹس آپ نے دیکھا جو زیادہ flat curve ہے اس کی rc کی value زیادہ آئی ہے یعنی اس کا rc high ہے اور high ہے تو اس کا مطلب وہ slow charge ہونے والا capacitor ہے اور اسی طرح جو جتنا زیادہ curve ہے اس کی rc کی value اتنی کام آئی ہے سٹورنٹس یہ ساری باتیں ہمارے پاس charging سے related ہوگی اب ہمیں ذرا بھی پریشانی نہیں ہوگی discharging کو پڑتے ہوئے تو آئیے زرہ جلدی سے دیکھتے ہیں کہ capacitor کی discharging کیا ہوتی ہے اب اگر یہ جو سوچ ہے اس کو اس پوائنٹ سے جوڑ دوں تو آپ دیکھیں گے وہ سارا negative charge واپس positive charge والی plate کی طرف بھاگے گا attraction کی بجے سے اور ہمارے پاس آہستہ دونوں plates پر charge کم ہوتے دونوں plates neutral ہو جائیں گی اسے کہتے ہیں capacitor کیا ہو رہا ہے discharge ہو رہا ہے تو آپ نے دیکھا کہ discharge کے case میں میں نے یہ switch ہے اس کو ادھر connect کیا تاکہ یہ circuit complete ہو اور charge دوبارہ سے دوسری plate کے طرف جا کر discharge کر دیں یہ diagram تو وہ ہی ہوگی اب آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی ہم لوگ نے یہ دیکھا کہ فورا نہیں discharge ہوا بلکہ discharging میں کچھ time لگتا ہے اب discharging میں شروع میں زیادہ time لگے گا یا بعد میں زیادہ time لگے گا یہ ہم لوگ نے دیکھ نا ہے یعنی کہ اس آسان الفاظ میں discharging کا rate start میں زیادہ ہوتا یا بعد میں زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لئے بہت آسان طریقے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں student ذرا imagine کریں یہ fully charged capacitor ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسے پہلے لمحے بہت سے electrons دوسری plate پر جا کر ان کو neutral کر دیں گے یعنی کہ آپ نے دیکھا بہت سا discharge ہوا ہے پہلے لمحے لیکن اب ذرا دیکھیں باقی electrons کم رہے گئے اور positive charges بھی کم رہے گئے اس کا نتیجہ کیا ہوگا اب وہ attraction نہیں ہے جو پہلے تھی attraction ہے لیکن اتنی strong نہیں ہے تو اگلے لمحے بھی charge جائے گا لیکن اتنا charge نہیں جائے گا تو اگلے لمحے جو discharge ہوگا وہ کم ہوگا اور پھر اسی طرح سے کیونکہ charges اور کم ہوگئے تو ان کی ایک دوسرے کی طرف جانے کی جو خواہش ہے وہ بھی کم ہوگئی ہے اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ مزید charge کم flow کرے گا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ clear ہے کہ discharging بھی آہستہ آہستہ slow ہو رہی ہے یعنی کہ discharging بھی شروع میں تیز ہوتی ہے discharging بھی شروع میں rapid ہوتی ہے at the start but discharging slows down gradually تو یہ دونوں باتیں charging میں بھی ایسے ہی تھیں اس کو بھی یاد رہنے کے لئے آپ mobile example لے سکتے ہیں تو آپ دیکھا ہوگا جیسے آپ nے mobile کو charge کر لی 100% آپ اس کو use کرتے ہیں تو charging 100 سے 90 پر آ جاتی ہے یعنی یہ discharging کے پہلے 10% ہے بڑی تیزی سے discharge ہوئے لیکن imagine کریں آپ کا 10% پر ہے اور low battery ہے آپ دیکھیں گے یہ 10% جو ہے یہ mobile اچھا خاصہ نکال جاتا اور even اکثر 1-2% رہ جائے تو وہ کافی time نکال جاتا یہ example یہاں پر fit نہیں ہوتی کیونکہ یہ capacitors نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ شو کریں یہ دیکھیں شروع میں تیزی سے slow change ہو رہی ہے اس کا مطلب discharging تیز ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ discharging slow ہو رہی ہے تو students یاد رکھے کہ یہ maximum charge store تھا اس کو میں پہلے بھی بتا چکے اسے کیا بولتے اسے q0 بولتے q0 یعنی maximum جو اس نے charge کے لئے ہم کس طرح سے time constant کو define کرتے وہ time constant کی کیا definition تھی وہ time جس میں capacitor charge ہو جائے 63% تو یہاں پر پھر میں کیا کہوں گا وہ time جس میں capacitor discharge ہو جائے کتنا 63% آسان بات تو اس کا مطلب یہ capacitor نے total charge store کیا 100% اب 63% یہاں نہیں آئے دیا تو 50% بھی تھوڑا نیچے جائیں گے یہاں جا کر یہ 63% discharge کرے گا تو یاد رکھے گا یہ والا point جو ہے اس کو اگر آپ یہاں تک آگے لے کر جائیں اور پھر یہ نیچے لے کر آئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو value ہے time کی یہ discharging کا time constant ہے اور اسی طرح اگر آپ اس curve تک دیکھ جائیں تو بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ discharging کی value discharging کے time constant کی value تو students یہ graph بھی آپ کے پاس تھوڑا بہت similar ہے لیکن کچھ differences بھی ہیں یاد رکھے گا ایک بات آپ یہ بھی کہہ سکتے یہاں اس نے 63% charge جو lose کر دیا یا آپ یہ بھی کہہ سکتے یہ اس کے پاس کتنا charge رہ گیا 37% کیونکہ جب 63% charge lose کر دے گی تو باقی اس کے پاس 37% رہ جائے گا 37% کا figure آپ کو نظر ہے اس کا مطلب یہ charge ہے جو discharge نہیں ہوا 63% کا figure ہے اس کا مطلب وہ کہہ کہ rc کی value small ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا وہ rapidly discharge ہوگا جلدی سے discharge ہو جگا اور اگر large value rc کی اس کا مطلب وہ slowly discharge ہوگا یہ دیکھیں اس کا time constant یہاں سے یہاں تک ہے اتنا time لگ رہا ہے اور اس کو discharge ہونے میں اتنا time لگ رہا ہے تو اس کا مطلب دیکھا کہ دونوں example میں ہم لوگ نے ایک اور بات نوٹ کی کہ جو جلدی charge ہو رہا تھا وہ ہی جلدی discharge بھی ہو رہا ہے اور جو slowly charge ہو رہا تھا وہ discharge بھی slowly ہو رہا ہے تو students یہ ہمارے پاس important باتیں ہیں جو charging اور discharging سے related ہیں اب آخری بات جو تو آپ دیکھتے گاڑی میں جو ہمارے پاس ونڈ شیل پر جو وائپرز ہیں وہ move کر رہے ہوتے ہیں یہ charging اور discharging of capacitor کی وضاء سے move کر رہے ہوتے تو students یہ تھا ہمارا آج کا lecture I hope کہ آپ کو یہ lecture اچھی طرح سے سمجھ آگیا ہوگا آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی next lecture میں تب تک اللہ حافظ